دیکھ رہے ہو جاس ٹی وی میں کے پی سنگھ تو اڈا سواد کر دیا کرتارپور لنگا شری کرتارپور صاحب گردوارہ شری کرتارپور صاحب جڑا سرحد پار ہے سرحد پارتوں جو دو وار وار ایک کوشش کیتی جانتی ہے کہ ایک شری کرتارپور صاحب تر لنگا کھلایا جاوے تا اس کوشش دے چالے جو نیو سنگ سدھو پاکستان جانتی ہے تا اس سیاست پاکستان جانتی ہے پر اس تو بات میڈیا دے حوالے نال پاکستان تو خبر آئیاں تے نیو سنگ سدھو نے فیر پریس کانفرنس کرتی تھی کہ جنیا کوشش ہے کہ انہوں بور پہ رہا ہے سیاست نو اس تو لنبے ہو جانا چاہیتا ہے سارا نو کٹھے ہو کے حملہ مارنا چاہیتا ہے تے اپیل کیتی جانتی سرکار نو کہ تسی ہون قدم بدا پاکستان ساڑھا سوالے کوئی ہے لانگے تے پاکستان تیار ہون تسی دسو سرکار لانگے تے سیاست ہو رہی ہے آج بیس ایسے کر کے کرنی پہ رہی ہے شرکت آرپور صاحب تے لانگے تے ایک اور سیاست پھر پاک کیا گیا پاکستان دے منتری چودری ففاد حسین دا بیان آیا لانگا کھولن دے تیاریاں میڈیا چاہیے خبران دے حوالنا نو جوس نے دعویٰ کر دیتا پاکستان سرکار کرتار پل لانگا کھولنی ہوئی تیار سیدو نے چنڈگرچ میڈیا دے روبرو ہو کے کیتا پاکستان سرکار دا شکریہ کرتار پل لانگے تے سنگدی ارداس ہوئی قبول پاکستان کے وزیر آزم امران خان صاحب کی طرف سے یہ خوشخبری آئی ہے کہ جتنے بھی سٹیکھولڈرز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کر کے رینجرز کیا باقی سب انہوں نے بات چیت کر کے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کا اوفیشل سٹیٹمنٹ بھی آنے والا ہے کہ وہ بابا نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کے اوپر کرتار پل صاحب کا لانگا کھولنے کے لیے تیار ہیں میرے ایک ایک روم کے اگر کروڑ کروڑ زبان لگے تو بھی میں اپنے دوست پاکستان کے وزیر آزم امران خان صاحب کا دھنیواد نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہ شبدوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتا کچھ لوگ اوچھی راجنیتی کرتے ہیں کچھ لوگ ووٹوں کی راجنیتی سے دھرم کو جھوڑتے ہیں میری ان سے یہی گزارش ہے کہ اس تچھ ووٹوں کی راجنیتی کو دھرم سے دور رکھئے میں ہندوستان کی سرکار سے ونمر ونطی کرتا ہوں جھک کے ایک سچے سکھ ہونے کے ناتے نیچے جھک کے یہ ونمر ونطی کرتا ہوں کہ آپ بھی ایک قدم چلیے کیونکہ یہ کس کو آپتی ہو سکتی ہے مجھے ایک بات بتائیے سب سے بڑی بات آج یہ سارا دیش سنیں جو پاکستان نے کی ہے سارا دیش سنیں وہ یہ ہے کہ بغیر ویزا کے بغیر ویزا کے لوگ کرتارپور صاحب جا کے درشن کر سکے گی اس سارے دعوے تیتا رمتے سیاست کی کہن دیا ہو بھی سننے گئے اس لیے لانگا کھلے یہ دے وچہ تھا کوئی دو راوان ہے سانجی سارے دیش سانجی بھانگا بڑی تلپ ہے قوم دی بڑا چاہایا سارے دے دے وچہ اور انہوں ایشو بنا کے جے کو کٹیا ریجی راجیتی کار دا تے وہ بھی بہت مالی دا کیونکہ جیٹی گلز دین آلے ہیں پاونامہ جوڑیاں ہیں کہ لوکی ارداس کر دے ہیں وہ گلز دو پر باچ سریلی چٹ دی جہاں نگدہ کا چوٹھے نکلی تے انہیں دلنوں ساٹھ بھی بانتی اس کر کے آج ہون سیدو سب کس بیشتے کہہ رہے ہیں کیونکہ نہ تھا ہندوستان دی گورنمنٹ بلوں کوئی کلیریفیشن ہے نہ پاکستان دی گورنمنٹ بلوں ادکارت اور تے کوئی کلیریفیشن ہے اور مسلا جڑا ہے دو دیشان دا مسلا ہے دو نادیاں جڑیاں ساڑے ودیش منطرالے نے انہوں نے لیول تے کوئی ادکارت گال ہوئے دیکھو اوٹھے میں جا کے بھی آیاں میں بھی دیکھا ہوایا ہو تے اوٹھے پرنم مکر جیس وڑے منسٹر ہوندے سی ساڑے باچ راستپتی بڑے نے انہوں نے لان بھی کیتا سی میں پارلیمنٹ سے بول لے گئے پاکستان پر لو تا اپنے آلے پاس سے جو انہوں نے آلے پاس آیا اوٹھے بڑیا ہویا یا کوریڈور ساڑے بڑا پر لو تا اپنے آلے پاس سے ہوئے میں چونہ کے لکھان لوگ کا نیاں پر آمنا جڑیاں ہوئی ہیں سویرے جان کرتار پر صاحب متھا ٹے کے شامل کریں آجا ایسا نو بھی انہوں نے لینا چاہیے دیاں دیتا ہے کہ دیپردان منطری نے بھی اسی بیجھا پاکستان دیپردان منطری نے اوٹھنا نہیں دیتا ہے چھوڑنا بولتا کوئی پرولم نہیں تا اپنے بلوں کی کھولنا چاہیے پر دا ساڑھے پردان منطلی نو بھی ایسے جنی شیٹو لینے چاہیے پر دا ساڑھے پردان منطلی نو بھی ایسے جنی شیٹو لینے چاہیے ساڑھے پردان منطلی نو بھی ایسے جنی شیٹو لینے چاہیے ساڑھے پردان منطلی نو بھی ایسے جنی شیٹو لینے چاہیے ساڑھے پردان منطلی نو بھی ایسے جنی شیٹو لینے چاہیے ساڑھے پردان منطلی نو بھی ایسے جنی شیٹو لینے چاہیے ساڑھے پردان منطلی نو بھی ایسے جنی شیٹو لینے چاہیے سو وہ کنفرم ہو گئی ہے آج کیونکہ جڑی انفرمیشن منسٹر دی بڑی کلیر سٹیٹمنٹ ہے اور انہا دی سٹیٹمنٹ نے کلیر لی کیا ہے کہ وہ آ کے بداؤوٹ ویزا کر سکتے نہیں کلیر سٹیٹمنٹ نے کھانی چاہیے کیا ہے آج کیا ہے ایک ایسے جی ریسپونس ہو آیا ہے کہ انڈیا ہائی کمیشنر مستر بسری آج بسریہ نے ہم سٹ بسریہ نے ٹھرٹی فرسٹ آگسٹو جا کے نن کانہ صاحب وزیٹ کیتی اوروں نے سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ اسی چانے آ کے سیخ پیلگرمز لانگ پننگ ڈمانڈ ہے اور یہ فلو فل ہوئے پر اوہ دے باہد پر سوال ہے گا جے پاکستان دے منتری دا ایڈا وڈا بیان ہون دا تی ہندوستان گورنمنٹ دا انڈین گورنمنٹ دا ریکشن کیوں نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیوں کہ انڈین گورنمنٹ اس اس معاملے وچھ گئی ہے کیوں کہ جڑی بی جے پی دی جڑی پولٹکس ہے اوہ انفلوینسٹ ہے بائی ہندوتوہ پولٹکس اوہ ہر چیز سے شک کر دیا ہے اوہ شک کر دیا ہے کہ اگر اسی کرتارپور صاحب کوریڈر کھول دا تیس جڑے خالستانی نے اوہ آئے سائی نال ملکے سیکھ پیلگرم تو انفرنس کرنگے دیکھو 2020 ریفرینڈم بھی اگے آ رہا ہے سو اونا لی ایک اے بہانہ لے کے جا میں بکرمجی سے سوالتے ہوں گا بہت سوال ہے ڈاٹری لو اے تک اندے بھی انہوں نے شکھ ہے گا پار سرکار نو تو انہوں کوئی لگ دا کوئی شکھ ہے گا دیکھو پار سرکار دے پنجاب دا کون رپریزنٹیٹر بی بی ہر سمرتکور بی بی ہر سمرتکور نے ایک بھی لفظ اپنی زبان تو نیکڑیا فار اور اگینسٹ اونا دی جڑی سائیلنس that speaks more than you know spoken words ڈاٹری لو تو سی کی چوندے سی پاکستان دے منتری دے سے بیانتے کی اندری منتری ہاتھیں کو بایدل ٹویٹ کردے بیاندے absolutely she should have given a reaction because she is representing the state of panjab and the six so jmeo claim کردی ہے ڈاٹری انڈین گورنمنٹ رو کیوں ہی انڈین گورنمنٹ رو کیوں نہیں کیا رہے انڈین گورنمنٹ ویٹ کردی انڈین گورنمنٹ دا پارٹ ہر سمرت کا اور she is a cabinet minister in that ministry of moody she is a cabinet minister she should تُس ہی اے کیوں نیکسپیکٹ کار دے کہ شوشمت صاحب راج والو ٹویٹ ہوندہ او دے ونیوں بھی چاہیدہ سی پر equally important is her سمرت's stand position was she has taken on this issue she has not spoken a word on that اے تار میں ایشو ہے کے سیاسی ایشو ہے نہیں میں تم دستا اے بہت ایمپورٹنٹ سکھا دا مسئلہ کیوں مسئلہ اے سنو سکھ دروار صاحب کرتار پر صاحب کہن دے اس گردوارہ نہیں کہن دے انہوں ماف کرنا ایک چیر ٹرائی ٹو کر دس ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری important چیزہ ساڑھے ستارہ سال گروہ نالک دے مہراج اتھے رہے اتھے سنگت دی فارمیشن کی تی کمیون بنایا کس طریقے نال کرت کر کے وانڈ شکنا تے نام جپنا او س دی جڑی پریکٹیکل فارمیشن ہے او دیتی سنگت نو دکھایا پریزنٹ کر کے اپنی زمین دے وچو دسوند کڑ کے سنگتہ دے وچ لنگر برطانہ ایک اپنے آپ دے وچی یونیک فینومنہ اندی ہسٹیو مہنکانڈ جیڑا گروہ نالک دے مہراج نے اس جگاتے کر کے دکھایا اینڈ دس میسے شوڑ گو فرام دیر انڈس دیس کری بالے کے دوسرے ی الحصہ زمان dåشو شدوند کاری معلومت میں attract کرٹار پر نگر دے پاکستان دے منتر دے بیانتو بعد ان پارے سرکارتوں کی امید تھا پاکستان منطری نے کیا کیا ہے پہلا سن لیے کرتار پور بارڈر جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے اور کرتار پور میں وہی جو جو گردوارہ ہے اس تک آنے کے لیے جو ویزا ہے وہ نہیں ہوگا اور وہ وہاں سے ایک کہہ لیے جیے کہ رستہ بنایا جائے گا اور جو یاتری ہیں وہ وہاں پر آ سکیں گے اپنا ٹکٹ پی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس سے لے جائیں گے اس قسم کا ایک نظام وضع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کانگرس ہی پرتی کریا ہونا سی جانا جرور چاما کے ڈیٹر گورپی صندو نا یوسن صدو نے جڑا دعویٰ کیتا سی گا اس دعویٰ تو بعد اس ساری سیاست پاکتی ہے نیوسن صدو آج فیر میڈیا دے روپ رو ہوندے یا فیرے گل کردے ہے کیا اس تو بعد انڈین گورنمنٹ دا کوئی ریکشن نہیں ہوتا کا یہ ستے کانگرس دا ہون کی سٹیٹ ہے سٹر سال تو سکھ ارداس کر دے ہے گورتہ ماں تو سانو بچھوڑیا گیا سانو انہوں نے کھل درشند دارے جڑے ہے وہ پرماتمانو سی ارداس کر دے ہی سیاسی پارٹی یا پردان منٹریاں ارداس نہیں کر دے ساڈی پرماتمان تو یہ ارداس ہے ہون نے ساڈی سنی ہے زریعہ کوئی بھی بڑھ جے گل ایتھے کی چل رہی ہے او او جڑی بلکل کو دی راجنیتی چل رہی ہے نا او اے ہے بھئی کریڈٹ کینو ملے کوریڈ اور تا پاکستان نے ناؤس کرتا سی کھول دیاں گے آف دے ولو انہیں کرتی پہلو کہا دیا سیتا ویزا ویزا دی لوڈنی او دی ٹریکٹر کٹاو باس دیتے آگے آدھا مر جو ہونک اتھے کیے ہے کہ کریڈٹ کون لوے صدو دے خلاف آج میں سنکے ہیں سمیتھی رانی دا بیان ہے منسٹر صاحب دا او دروں انہل وجدہ بیان ہے اور بیان جڑے ہے وہ بہت ہی خطرناک بیان ہے کیونکہ اے دے ویچے نہ آتا کوئی ہندو تا بادا تلک کرنا مسلمان نا تلک کر کسے اے آس تھا تلک ہے کیونکہ گروہ نانک دیو جی ہی ایک ایسے پہلے سکھ گروہ پیدا ہوئی ہے جنہ نے چوہ ورنن کو سنجھا اپدیش دیتا تھے او نا دا دو جگہ تھے ایک جگہ تھے انہا دی مزار بنائی گئی ایک جگہ تھے انہا سکار کیتا گیا سو سنجھے سی ہون چکر کی ہے کہ ایک چلی ایک اوروڈر واسطے جو پر اللہ کیتا تھا واشنگٹن دے ویچے ایک سدار گرچارن سنگ نا دا بندہ ہے جنہ نے ایک اورگنیزیشن بنائی ہو تھے نالو دے ایک میسٹر ملی آیا سی گا ورلڈ بینک دے کام آئے سی اور ایک کوئی داس بارہ سال پہل نہ دی گا لیا جو تھے نواز شریف دا یا پرویز دارا میں نوی نہیں اگزیکلی بتا پر دو آج ایک جانا سی اور انہا نے جو دو ایک سجیشن دیتا بھی یہ تو سی کرو تا سی ہندوستان دی گورنمنٹ تے پریشر پائیے ساتھا کام سے کامینہ کارڈر کھول جانا چاہید ہے اوہ دے تے انہوں نے چٹھی لکھ کے دیتی ہے اوہ میں تڑے روبرو پیش کروں گا جو میں نہیں لیا سکا کیونکہ جو دی میل نہیں مینو آئیو میل دے پچھ میں چٹھی پا رہے ہیں میں تڑے روبرو کروں گا بھی ایس ایفرٹ جید ہے ہون ایک چیز میں کہہ دیا سارے سکھ سارے سکھ بی جے پی چھ بیٹھے آر ایس ایس چھ بیٹھے کامریڈ نا چھ بیٹھے یہ پائی تو دیر داس قبول ہو رہی ہے یہ دے چھ کریڈٹ جڑا جاندہ ہے ہر سکھ رو جاندہ ہے جنہیں دلوں دے دل چھ تانگ ہے کہ میں آب دے ایس اینے ستکار یو گرتان دے درشن کر سکا آب دی زندگی دے میں چھ کانگرس اس کریڈٹ وارچو آپ نے اپنے اوٹ رکھ پاؤ گی آسی تا آوٹا جو سنگھ سندو اس دی من جیڈا گیا ہو تھے اور جو دو انہوں بھاجوا صاحب نے کہا کہ تسی آسی نا کروڑر کھولنے سوچ رہے ہیں بی ایس کاری پائنسو پنیاس آلہ گرو صاحب تھا کیونکہ ساڑھے بھی گرو ہے تے آسی اوہ کروڑر کھول دیے اوہ جنہیں پنجابی تا ریاکشن ہوندہ سندو صاحب موکھ منتری صاحب نہیں چکتے موکھ منتری صاحب نہیں چکتے کہ وہ جس ریجیمنٹ دے گیا اس ریجیمنٹ دے تین چار بندیاں دے نال بڑی کنونی حرکت کی تھی کہیں پاکستانوالو ٹھیک ہے انہوں نے کہنا غلط نہیں لیکن میں نے وہی دسو بھئی پروٹوکال توڑ کے جنمدن تے شریف دے پردان منتری جی بنا پروٹوکال تو بنا کسی دی ڈپلومیٹک سلاح دے تو اتر جاندے ہو تھے اور انہوں نے کرے کے کھا چوتھے جن ساڑھے دس بندیاں دے گال وڈے جاندے ہیں سیاست نہ کرو کانگریس کی چاہن دی ہے کی کہن دی ہے we are not concerned as six what we are concerned with is کہ کریڈٹ میں کنا بی جے پی سینٹرل گورنمنٹ کریڈٹ لے لے اسی کہنے ہیں ساڑھا تھا موڈدی جی نے بی جے پی نے کھلا تا کریڈ سانو براہ میرے بانی کارڈر کھلا دے ہو تاں کسی درشن کرن جو بھی ہو مسلا کریڈٹ دا ہی ہے کہ سیاستوں نو تا کریڈٹ سمجھونتا ہے بڑی صدی کرلہ چلو جے تسی اتھین کاریوں اس گالوں تاں میں اس چیزت واغت کردہ میں کریڈٹ دا کوئی چکر نہیں ہے جے کریڈٹ دا کوئی چکر نہیں ہے گا جے پاکستان پیل کر رہا ہے گا بیانونا سامنے آ چکے منتری بھوڑ رہا ہے تسی ویلکم کیوں نہیں کر دے پہ دیکھو پہلی گلتے گروہ ساو دا پرکاش پر پانسو پجامہ آرے آیا ہے سارے دنیا چواسے دے نام لےوا جنیاں بھی سنگتا ہے انہوں نے سارے آن دی اچھا ہے پاونا ہے نمبر ایک نمبر دو اے جیڈی ڈیمانڈ ہے کرتار پر صاحب دے لانگی دی پہلان بھی اٹھ دی رہیا سمیہ سمیہ دیاں سرکار آن تے چاہے کوئی بھی سرکار ہوگی نمبر تین سیدو صاحب جدو پاکستان دی فیری کر کیایا انہ دے پرسن ریلیشن ہے امران خان صاحب نا 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 کرکٹ کھیٹی میں ہی ماندارین اپنی گل رکھوں گا اس فیری دے دوران سرکار صاحب نے اس مدے نو بہت زیادہ ہائی لائٹ ملیا ایک ریڈٹ سرکار صاحب نو جاندہ ہے یہ چو کوئی دو رائے نہیں ہے اور جانا میں چاہی دا ہے اور اے جے سکھون دے ناتے بھی یو نا دی پاونا ہے اور منو لگ دا ہے بھی ساری دنیا دے واسدے سکھان دے اچھا ہے ساڑی اردہ اچوی روزہ کی سالے نے یہ دا سوال کرنا چاہی دا ایک آج سکھو گیا جا پارٹی جانتہ میں سوال ضرور کروں گا کیونکہ میرا سوال اور بھی جڑے ہویا پھر یوکے میں جدو ان سو چھراسی دستا بیجا دی گال ہونتی ہے یوکے دے ویجے ان سو چھراسی دستا بیجا دی گال ہونتی ہے وہ تو اسی ویلکم نہیں کرتے گرنیڈا دے پرائیم نیسٹ رہتے ہوندے وہ تو اسی ویلکم نہیں کرتے ہونجے پاکستان دے منتری یہ بیان دے تو اسی ویلکم نہیں کرتے سرکار چوندی کیا ہے تو اسی یاد میں نو گال پوری رکھ لیا نہیں 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 میں سوال کہ میرے میں سوال دا دو میں تاہی ہی توانو سوال کر رہا ہے سوال دے بیان دے رہے ہوں جب بطور پاتی جانتہ پارٹی جانتے بیان دے رہے ہوں تو اسی ہونے آجانی نا تردکو تو اسی اپی او دا انداجہ لالیو تیکھو یہ جڑا فیصلہ ہونا سرکاران دے بیچوں نہیں دیتے کوئی دورا ہے نہیں تو اڈے تے مننو ہے جے میڈیا پرسن تسی بھی جان دے پاکستان دے سرکار نہیں کرنا پاکستان دے سرکار نہیں کرنا پچھلے دن آج پاکستان سرکار دے افیشل ہوتے ویجٹ بھی کر کے ہے یہ بھی کوئی سارے جانے اس گلتے بھی سہمت ہے جو میں امکرم جی نے جکر کیتا پاکستان دے امبیسی دے افیشل گئے یعنی کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی ہلجل تے پارس سرکار لیول تے بھی یا تے پاکستان لیول تے بھی آج جیڑا بیان آیا دیکھو اے سواگت کرنا چاہیدہ اور جو نہیں کیتا اگر میرا سالہ ہی ہے کیوں نہیں کیتا پاکستان تو ایک بھی چیز ہوتی ہے تسی ایک کمنٹ چریکشن کر دے ہو ہونے کیوں نہیں کر دے پہ افیشلی کنوے انہوں ہویا کی ہویا نہیں ہویا دیکھو کپی جی بہت عجیب لگ دا پہ جیڑا سمتے ہیں پارس سرکار نو ایک ایک حرکتہ پتا ہوندہ بھی ادھر کی ہو رہا ہے یہ نہیں پتا لگیا میں یہ کہہ رہے ہیں بھی جیڑا یہ کہہ رہے ہیں سمرتی آلیاں کسی سہ نواز سہندہ جکر کیتا تو سی میں نو نہیں پتا ایس ایشو تے انہوں نے سیدو صاحب بارے کوئی گل کیتے نہیں ایس ایشو نو لے کے گورنانک صاحب دے پرکاش پرم نو کرتار پور صاحب دے کوریڈور کھولنٹے پارس سرکار نو کسید بھی ترانہ کوئی اتراج نہیں ہو سگدہ نہ ہونا ہے مسلا نہیں ہے مسلا میں پارٹیانتا پارٹی دے سپوکس میں نے نا میں سواگت کردہ پارٹیانتا پارٹی دے تورتے کردے پے ہوں میں بلکو میں اگر سکھ ہون دے ناتے بھی اور پارٹیانتا پارٹی دے پنجاب دے سپوکس پرسن ہون دے ناتے بھی دا سواگت کردہ چلو ٹھیک ہے ویکرم جی سنگھ دیکھو پارٹی سے لیول تے کی کی ریاکشن ہو دے it is fed by their own political compulsion we should see basically government سے کی ریاکشن دے 31st august نو جاد high commissioner india دے ہوتے visit کر کے آئے ننکانا صاحب کارٹارپور صاحب وہ دے بعد پاکستان فورن مریسٹری دے سپوکس پرسن نے official reaction دیتا انہ نے کہا کہ جڑا کارٹارپور صاحب دے 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 تے تسی کچھ نہیں واپس ریسی پروکیٹ کرو گے ٹھیک ہے پاکستان نے جڑا ہی انفرمیشن مریسٹری سٹیٹمنٹ آئی ہے ترنت باد انہیں ایک یا ہے کہ اسی انڈیا نال ٹاکس جاننے ہیں اسی انڈیا نال سمجھوتا جاننے ہیں کیونکہ اسی ریجنل پیس جاننے ہیں ٹھیک ہے سو پاکستان بھی ایکسپیکٹ کر ریا ہے کہ اگر اسی کارٹارپور صاحب اور کوریڈور کھولیے تا انڈیا بھی اونا دی دو تین ڈمانڈ سوال دے میرا سوال پہ آبا ہے اندا مطلب انڈیا گورنمنٹ سوچ رہی ہے ہون پاکستان نو اسی کی دے سکتے انڈیا گورنمنٹ اپنی پولٹیکس سچ پسی ہوئی ہے انڈیا گورنمنٹ دی جیڈی سٹین موڈی صاحب دی ہوئے ہگیا ہے کہ اسی پاکستان گلبات کچھ نہیں کرنی پاکستان دی ایک بڑی بڑی ڈمانڈ ہے کہ سارک کانفرنس چڑی ہے وہ روائیو کیتی جائے وہنا نو بہت چوٹ پہی ہے سارک کانفرنس چکہ ٹریڈ روائیو کرنا چاہ رہے نے ٹھیک ہے ٹاکس کمپوزٹ ان انٹرپٹڈ ڈائیلوگ چاہ رہے نے موڈی نو کہہ رہا ہے کیونکہ موڈی کہہ رہا ہے کہ جتاک پاکستان ٹیرر نہیں شٹ ڈاؤن کرے گا اسی ٹاکس نہیں کرانگے ٹھیک ہے نا موڈی دی صاحب دی ہون لوگ سبا الیکشن آپ بڑیا کول نے انہا دی ایک بہت وڈی پولٹیکل کمپلشن ہے کہ انہا نے انڈیا بیچ ایسی امیجی بنائی ہوئی ہے کہ میں آتا سب تو وڈا انٹی پاکستان سب تو وڈا انڈیا ڈاڈیفینڈر میں ہی رہ گیا اگر آج جو پاکستان نا کسی چیز تے ٹریڈ دے جا ٹاکس تے گل کر دینے تا او سو دینے کہ میری جڑی یہ امیج ہے اے ڈلیوٹ ہونے ٹھیک ٹھیک میں سو یہ سو راہول گاندی کہلاش مانسورو بر گئے انہا نو انہا نو چائنیز ایجنٹ بناتا نفجود صدو انہا نو پاکستان ہو کے آئے انہا نو نفجود صدو بھی اے دیوچ گیم چل رہی ہے ٹھیک ایک چھوڑے بریک لنے بریکتود واپس آم آ رہے ہیں گھر پیسند ہو آ رہا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں لانگے تے پاکستان کنہ تیار ہے گا تے پاکستان کس طریقے تیار ہے گا اس چرچہ دے ویچے گل آ گیا کہ پاکستان جو تیار ہے گا تے پاکستان دے وی آبدیاں کو جو منگا ہے گیا جڑیاں ہندوستان گورنمنٹ دیا کہ انہوں نے رکھنیاں ہے گیا پارت سرکار دنال گلبت کرنیاں کیا ہے وہ ایمپورٹنٹ چیزیں سامنے آ رہیاں ہے گیا پر ایکتود واپس آ کے انہوں پہلوں دے چرچہ کرنیاں کیونکہ اڑکہ ایک نہیں ہے گا صرف تین چار کلومیٹر دا مسئلہ نہیں ہے گا مسئلے بہت سارے ہیں کہ جو وپار ہوگا ان دے ویچے پنجاب دنال لگتیا سرحدہ نو کھولیا جانا بھی پانتا ہے یہ مانگ پنجاب وار وار کاردہ پہا ہے تے اس سنال فائدہ پنجاب نو کے نا ہوئے گا پارت نو کے نا ہوئے گا پاکستان نو کے نا ہوئے گا اس سارے چیزیں دے ویچے دیکھیاں جا رہے ہیں اس سے کر کے سوچ سمجھ کے بیان آوے گا انتظار کرنا پڑے گا بری طور واپس آرے تار پر لانگے پاکستان دے منتری مانتری دے بیان تو باد ہونے پار سرکار تو کی امید کریے گا بھر پی سندو پٹا 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 اپنا ٹکڑا سیمپل جی گالا اگگے پاکستان دے ویچے مجھ بوری سرکار دی ہوں دی سی برد دے دے آلماسٹ ڈیکٹیٹوریل رول آرمی کٹرول کر دی سی آیا ایت کی اُلٹا ہویا پیا ساڑے ڈیکٹیٹوریل رول ہویا پیا گجراتی پریزیڈنٹ آوڈا پریزیڈنٹ آوڈا پریمیسٹ آوڈا مانتری دے آوڈا اور اوڑنا نے جے ایک نما بندہ آکے بیٹھ سی گجراتی پنجابی کیوں ماند رہے ہوں بڑا مینو عجیب جہ ترک چلو اوکے ایل ٹک می ورڈز بیک چھڑو سی سرکار دی گال کرو مائی اپالوجیز یا ٹک می ورڈز بیک توسی دسو ایک نما بندہ پر مانتری بنیا ہے پاکستان دے بیچے تو انہوں پہلے دن پہلے دن پہندی سٹھ شاکدی نگا رہا بیکھے کیونکہ پاکستانی ہے وہ کہہ رہا باری باری بندہ میں سپورٹس پرسن ہے وہ کوئی بندہ نہیں بلایا پلیٹکل ہونے دوست بلایا ہے جیسے ہیر گواس کردے کپل دے نہیں گے انہوں نے مردی سیدھو چلا گیا سیدھو جا کے سندیشہ لے کے پہلے چاہ رہے دا تو دے تکلیف کی ہے اور ایدھا ریسی پروگیٹ کرنا میں آئی بوٹ آئی بوٹ گف ڈاڈ میں نے چانس کے ساڑھے دویں ملک نزیق لیا ساکتا کیونکہ سپورٹس پرسن ہے وہ جب پہلے دے وہ کھٹنے لے بندے تے انہیں یہ اپرا اللہ کیتا ہے تے انہیں پیشانو بائی دیا کیوں پیشانو کیوں پیش دیا سیمپل ریزن ہے موڈی صاحب تے انہوں نے نظر آئی بھی ایک سو تیزیر ایک سو تیزیر اوہ بھی شاید مطلب بہت بڑھی گل ہے لیکن جے مسئلے اے ہو جے ایموٹی مسئلے دے ہوتے اوہ کوئی ڈیسائیسیو ایکشن کر کے اے دکھا ساکتے ہیں کہ دیکھو جی سیدہ آتھابد آتا دین دے وانٹو گین پلٹیکل مائلیش آج سمرتی رانی جی کہ رہوڑ جی کوئی بیان نہیں آیا سیدہو وہ لی یندہ رہوڑ جی منی میں ایشپردی آتھو کبکہ بیان پہی دے بکل لسن 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 چھوٹا لسن چلو اوکے چھڑ دو چھڑ دو سیدہو باری واری اوہ آپ دیکھے آنے کئی یندہ بھی میں اتا ناکر رگڑ کے اوہ دو ہی ناکر رگڑ کے ترکی تے شکرانہ کیتا شکرانہ کار دہ آ سبندی دہ جی نے ایے اوپر حلہ شروع کیتا ہے کدمتھ آیا ہویا کچھ نہیں آلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اوہ دے شکرانہ جیشتے دو بھی کہے یار میں تو ترے شکرانہ ہے تو تا پاکستان ہی ہے ٹھیک ہے کہ کتھ ہی لے کہا مکمی کدھئے ڈائلاؤگ ہو گا کدھے بیٹھو گے دیکھو ایک مٹیٹر لو آرے دیکھو ایک میٹرٹی لو ڈی کیونکہ لوگ کا دا پبلک اپینین ایس پرٹیکلور ایشو تک ایک ایموشنل بھی اتار مکوی ہے ایس ایشو دے اوتے فوکس ہو گیا آن نو جو سنگھ سیدو ایسے طریقے نا ہندوستان دی سرکار او بھی فس گیا ہے ایس ایشو دے بچ تو یاتا ہو جے اس نو دندہ تا جیڈیاں جس طرح انہاں نے کہا جیڈیاں ہندو اتوا فورسز آ دے ویل سٹینڈ آن اس نیک موڈی دے بی تو سکھا نو کشکا رہا سکھتا ملی ٹینٹا جی سکھ پرو پاکستان آن جی سکھ خالستان آن جی سکھ ٹوانٹی ٹونٹی ایس کسندے ایشو کر کے دے ویل پوش امی آگینس ڈی وال تو موڈی صاحب بھی فسے ویا اور سب تو زیادہ فسے ویا پرکا سنگ بادل دا سو کالی دل ایس ایشو دے او تے کی کڑی پوزیشن لیندیا ہے کڑا سٹینڈ لیندیا ہے دو دے شاندہ مسلا نہیں بطاور سکھ کمیونٹی دا مسلا ہے صرف مسلا پہ کریڈٹ باردہ نا مددد دے شاندہ نا تسی کو کریڈٹ باردہ مسلا نا پھر او کی کہہ رہا ہے پاکستان نا لے بی اے انہا دے تارمک ستھلا اے گرنانک دیو مہاراج اتھے ٹھارہ سال رہے ہیں تے اسی انہا نو لنگا دے رہے ہیں تو اسے یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ کالی دا نو یہاں لگ دے ایکزیکٹلی 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 او ایجنڈا ہی اس نے اکالیاں دا میں اکالی انہا نو کہیں دا نیوے سے جان کے او اس نے ہر سمرت کو اور دا اور دوسرے جیڑے سو کال بادل دے کالی دل دے بندیاں انہا دا اجنڈا انہا دے کھولیاں انہا دے ہاتھ ویج باکی کچھ نہیں ہے سوائے اس تو کہ ایس قسم دیاں بےہودہ قسم دیاں سٹیٹمنٹ آ دین جیدہ کوئی مولن جیدہ کوئی مطلب نہیں جیدہ کوئی مولن ٹھیک ہے مرمی سے کانگ ہون سٹیٹمنٹ دینی اوکھی ہو رہی ہے جا پاکستان اگو بھی توڑتو کچھ مانگے گا ایس لی تسی انتظار کرنے ویچ لکے ہوئے ہیں پاکستان کی مانگ سکتا ہے سٹیٹیجی کا لی او دے بکرم جی دا سکتا ہے میں او دے بارے ایک سپارٹ لیں گا پر میں ایک چھوٹی جیئے دیچ گل جرور کرنا چاہنا سندو صاحب نے بھی گل کی تھی ایونٹلو صاحب نے بھی کی تھی بھی مودی مودی صاحب نے پہلے دن تو ہی پہل کی تھی پاکستان ساڑے رشتے بند چنگے ہو نواز شریف نو انہوں نے اپنے پہلے دن اور ٹیکنگ بھی بلایا اس تو باد ہو ایون نواز شریف دے پروار دے بھی آج بھی گئے مطلب پارس سرکار نے ہمیشہ کوشش کی تھی ہے چنگے رشتے بند لیکن پاکستان دا جیڑا جمہو کشمیچ ڈسٹر بینس کارن دا جیڑا انہ دا روائیہ ریا او اوچ کدھی کمی نہیں آئی ایس کر کے کچھ نہ کچھ پارس سرکار نے ہی اپنا سٹینڈ لینا پہتا ہے مینوں نہیں لگ دا بھی مودی سرکار ایس کسے پرٹیکلور کمیونیٹی نو خوش کر لی یا نراج کر لی پاکستان نو رشتے چنگے یا مادے کرن دے او ستری کدھا کوئی سٹینڈ ہے ہونہا چلو تو سی ایس گال دی سپورٹ کر دے ہوں کہ پنجاب جڑا وار وار پنجابی مانگ مانگ کتھی تیسے پنجاب اور پاکستان وارا خاص کر پنجاب ہے ہی پیپاری کتھ بڑھنے چاہی دیا ہونہا ادھر لے پنجاب دا ساتھا ہی فیدا تے انہا دکھرم جیسے بی جے پی دی ایس سٹینٹمنٹ تیسے اتفاق رکھتے ہوں کہ موڈی سرکار تو سی کہہ رہے ہو کہ موڈی سرکار بڑا سوچ سام کے قدم راہ دی کو کہ مسٹر موڈی نے آف دیا آپ نو انٹی پاکستان سابت کرنے کے چاہ جور لگایا بھائی نہیں that is true but also i think we have to see very carefully کہ اے ایک پاکستان دے طرح تو ایک جیو پولٹیکل ٹول بھی use ہو سکتا ہے صدو اور کرتار پر صاحب کیونکہ جد صدو گے سی سویرین گن سیرمینی میں تے او دے بعد صدو نو اگو اگے لے کے پاکستان اوکیپائی کشمیر دے پریزیڈنٹ پرائیم رسٹن نال بھٹایا سی گا ہمیں اج پاکستان دے یہ بھی گیم یو سٹریٹیجی گیم پلین یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہا نے تے شرلی چھڑتی ہے ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ آف انڈیا رسپاونڈ نہیں کردہ پوزیٹیو لی تو اگر نہیں کردہ تے پاکستان خالستانی مل کے کہن گے کہ دیکھو جڑے پنجاب دے سردار نے سیکھ کمینتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا تڑے سنتیمنٹ رسپیکٹ نہیں کردہ او دے بچ کی ہوئے گا کہ دے ویڈ بیڈ ڈیوائیڈ ویڈ کام بٹمین گورنمنٹ آف انڈیا 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 سیکھ کمینتی which is detrimental to ڈینڈیا ڈیوریٹی ٹھیک ہے ایدھے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نو دیڈی دوجی پروبلم آن دی ہے کچھ ایسی فورسز نے گورنمنٹ آف انڈیا بھی جو چاندیا نے کہ پاکستان نال ٹریڈ کھولے تھو پنجاب ہون اگر کرتار پر صاحب گردوارہ کھول جاندہ ہے کرتار پر صاحب کارڈر کھول جاندہ ہے او دے بار نیکس ڈیمانڈ آئی گی انہوں پرمنٹ کرو ٹھیک ہے او دے بار نیکس ڈیمانڈ آئی گی کہ توسی واغا بورڈر فور ٹریڈ کھولو پاکستان پانجاب دا پاکستان افغانستان سینٹرل ایشیا ٹریڈ روٹ کھول جائے گا پانجاب ایکسس تو دے سی تو وارم تو دے وارم اوشنس ڈیلو پاکستان ٹھیک ہے او انڈیا بچ ایسی کوش فورسز نے جو او بلکل نہیں اگنسٹ نے کہ اے پنجاب لینڈ لوک رہے اور جس طرح پنجاب کھلا کرتار پورلانگ اے نال جڑے ہاں مسلا نہیں ہے کیونکہ اے دے بہت دیکھو جیڈی پاکستان دی آج سٹیٹمنٹ آئی ہے immediately it has come after secretary of state mike pompeo's visit to pakistan یہ بڑی controversial بیٹوٹ رہی ہے پاکستان تے میجر گریٹ پاور جس چائنا اور یو ایس نے بہت پریشر ہے کہ توسی انڈیا نال ریکنسائل کر کے اپنی پروکسی وارز ختم کرو bring about regional peace and stability اے بار بار چائنا کہہ رہا ہے پاکستان اے دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ اسی تے دو سٹیپس لہ رہے ہیں اسی چار سٹیپس لہ رہے ہیں انڈیا ریسی پروکیٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے so it is putting the ball in india's court او دے بچ اے آیا کہ موڈی صاحب بھس گے نے کیونکہ وہ کہندے نے میں تا گال نہیں کرنگا جاتا تا ٹیرر نہیں ختم کرنگے so اے ایک بہت بہت بڑی جیو پولٹیکل گیم داوی ایک پاک کردارسپور صاحب گردوارا تین افجوت سیدھو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹر گرشن چلو اس پورے معاملے میں جو آپ پر تھوڑا اے واقع کر کے دیکھئے ایک سپورٹس میں سپیرٹ ہے جڑی او سیاسی لڑائی دے ہوتے پاری پیر میں سپورٹس میں سپیرٹ تو اوپر جا مانگا سٹیٹس میں شپ جا چاہی دیا ہے اے اس قسم دے مسئلہ نو سیٹل کرنے موڈی صاحب سٹیٹس میں تا ہے ہی نہیں اوہ سٹیٹس میں شپتہ ہونا دے نیڑے تیڑے بھی نہیں اوہ بہت کٹیا کسم دی کمیونل پولیٹکس کھیڑ دے اور اوہ کمیونل کاڈ دے وچھ اے چیز جیڑی ہے لیبرل آؤٹلوک ہونا اوہ دے فکس نہیں ہوندہ اور اوہ سے کمیونل پولیٹکس دے نال پولاریزیشن دے نال ہی وانس تو گو تو دی الیکشن او ٹو تاوزن نائنٹی تو ایس کونٹیکس دے وچھ اونو سوٹ کرے گا کہ اس مو کسی نہ کسی طریقے نہ ڈاریکلی اور ڈاریکلی ایس مو سابٹاوچ کرتے ہیں تو ہم لگتا ہے کہ جیڑا موکہ ہونا ہاتھ چایا ہے وہ نکل سکتا ہے سابٹاوچ کر سکتا ہے سابٹاوچ کر سکتا ہے کمیونل کرے گا ہی نوز پیٹ ٹھیک ہے ایک چھوڑا بریگ لنا ایک چھوڑا بریگ لنا بریگ تو آسی آخری ان سے بیچھو موکے کرتارپور لانگے تے بارے جیڑیاں کوششاں ہیں کیاں او جے اکے بدیاں ہے کیاں مسئلہ کریڈٹ وار تو چھڑ کے اور چیزیں والد سوچندی بھی جرور تھے کیا ہے اس سب دے بچالے کرتارپور لانگے دا ہوئے گا کی کیونکہ ست دہا کے پہلاں اے مانگ چکی گئی ہے تے ہون تکرے مانگ پوری نہیں ہوئی تے ہون جدو ساڑھے پانچ سو سالہ منایا جانا ہے گا پرکاش پورو اوس دورانے مانگ اٹھیا تے ہون کریڈٹ وار دا چکھر آ گیا تے بچالے دو ہیار انہی بھی آکے ہے اس سے کر کے مسئلہ اول جائے ہوئے لگتا پہ جنہے مسئلہ صدہ صدہ لگتا سی پروسل بچوں ہے نہیں پر ایک تو بات واپس آکے کچھ اور سوال مانگے چلو کرتارپور لانگے تے پاکستان دے منتری دے بیانتو باد ہم پارے سرکار تو کی امید کیتے چاہوئے ڈٹو کورپین سندو کی کہہ رہے دارے میں صرف ایک ناکہ ست دی کہ میرے پترکار دوست جڑے نے اے بیسے پترکاری دے بچ ہوندہ ہے ہر چیز نو مائکروسکوپ دے تھلے راکھ کے تے پھر او دے چو ایمپیورٹیز جڑیاں وہ کوکھیاں جان دیا لیکن لیٹ می ٹیلیو وان تینگ ان دیس ایشو کوئی بندہ پجاب سرکار دا ہندوستان سرکار دا دنیا چا بیٹھا کوئی بندہ طاقت پر جیڈا ہے او اے نو کٹن دی کوشش کرے یا نہ کرے اے ساڈے سکھ قوم دے اور داساں دا نتیجہ ہے کہ آج او بندے سکھا نو کارڈر کھوڑ نہ تے تیرے وی آئی تے ایک دو جے دے امنے سامنے ہے جرے کدے بھی سکھ نو ویسے ہی سکھ کومنا لڑائی رہی ہے مسلمان نا دی بھی تے ایردا تا تھا نو پتا ہی ہے جوسا دا حال ہے تو اٹی پاونا تے کسی نے کوئی اتراج نہیں ہے جڈی جمین ہے گی 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 ہے جڈی اصل بے چیشو ہے گی ہے hear me out see what Vikram جی is saying is that there may be some agenda of Pakistan behind this میں کہنا بھی even if there is an agenda ساڈے آپ آئے کے پہلے جانے ہیں پی آسی کسی نے دشمن کیا لگے او بندے آپ آدھالے پاسے چلے جائیے ہاں ادھالے بھی دشمن نظر آوانگے اپنے والنوں کو وعدہ کیتا جاندہ یا کچھ نہیں کیتا جاندہ that is why we are fighting each other because we don't trust each other یہ lack of trust ہے کہ کدھے بھی تو اسی کٹھے ہو کے بیٹھ نہیں سکتے یہ ہونے کبندے تھے پرماتمہ نے بوجھ پاتا کہ جاؤ اس دو تک اللہ ہی جا پاوے پر جا ایک آپ نہیں گیا ایک مہارائی دا پی جاویا گیا اتھے اتھے جا کے انہوں یہ بھی سمجھ نہیں بچھ رہے انہوں بھی میں کیوں جب بھی پہنے کیوں نہیں پہنے کیوں کانٹرو ورسی چی بھی آ گیا لیکن ایک چیز تے اور ڈولتے سر رہا ہو کہ کاریڈور جے کھل دا ہے تو میں ہزارہ کی کروڑا بھانگو بھاری تینکیو کروں گا میں لما پہ کے جاؤں گا ہوتھے کاریڈور کھلے میری زندگی دا سب تو وڈا کام ہو گیا اس تو بعد میں نو سب کچھ ملے گا میں کچھ نہیں چاہی دا لیکن او دے تے بھی جے سرکارہ سیاست کرنو تو لیاں بھی ہیں کوئی فرق نہیں پہنے لگا جے میرے مالک نے چاہیے ابھی ایک اوریڈور کھل ہو گا پہلی پاتشاہ دے جنم دن تے تے ایک اوریڈور کھل ہو گا یہ دے بارے کوئی ککھ نہیں کر سکتا گا لیکن yes اپا بیٹ چے بیٹھے ہیں اے دے چاہ پانو کوکھنا بھی پہندا ہے کہ یار اے دے پچھے چاہ لینا ہوئے کوئی بھی سیکھ ہوتے جانگے میں اے بھی کہنے سیکھ ہوتے کٹو کا یہاں جلو رہ جا ہو گا تائی کرو رہ سیکھ جا کے داس رو پہ یہ بھی خرچ کرنے انہوں کے تے کتے پہنچ گئے ہو سو اہتے انہوں نے ٹورزم بھی بنا نا ہے انہوں نے ایک نومیک فائدہ بھی ہونے اور انہوں نے سیکھنوں جیڈی جیڈی گلت ہوں خرک دی ہے میں نے بھی خرک دیا ہے کہ سیکھ ہوتے گئے تو جی انہوں نے مسلا دوجہ سپریشن سیکھ رہتا ہے کہ ساڑھی سکھا دی آستا تے کوششن آجوگا بی آئے ایس کرکی ہے ٹھیک ہے so we don't want that ٹھیک ہے ڈیٹرین لو گورپی صندو نے ہون جڑھا ایک پوائنٹ رکھا ہے کہ اس پوائنٹ تے بھی کنتو پرنتو ہے دیکھو سینٹر گوررمنٹ سوال اس گلدہ میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں سٹیٹس مینشپ نہیں ہے نیرو ویشنا نیرو آؤٹلوک نیرو کونسیڈرشنس رہی ہیں انہاں نیرو کونسیڈرشنس تے ایس چیز ایس کسیڈیاں چیزاں فٹن نہیں ہون دی ہے موڈی صاحب تے آج ساڑھی جڑی انہاں دی سانجی وال سانجی وال پارٹی ہے پنجاب دے ویچ ہے او ایس موڈی تے بہت بری طرح فس چکے ہیں انہاں نو نکلنو کوئی راہ نہیں تھے ہون دا انہاں مطلب جے ہو فرض کرو ایس چیز نو سپورٹ کر دیا تا کریڈٹ تا آلیڈی گون ٹو جو سنگ سیدھو جے اس تو ویڈرا کر دیا تا ڈسکریڈٹ گوز انٹو دیر پاکٹ انہاں انہوں ڈسکریڈٹ ہی ملے گا لانتا ہی ملنگے فٹکار ہی ملے گی تو ایس سیچویشن دے ویچ دو بیٹوین ڈیوڈا ڈیوڈا ڈیپ سی انہاں دی سیچویشن ایس قسم دی ہو چکی ہے اور خاص تو انہوں لگ دا ہے کہ ایک میٹے گھنٹل ہو تو انہوں یوں لگ دا ہے کہ ایس مدینال خالستانو جوڑنا نہیں چاہیدہ بلکل ہی چوڑنا چاہیے گا ملکے خالستانوگ جوڑنا چاہیی گا خالستانوگی نہیں ہے گیو دا اپرجینٹی اور میں اتھے داوے نہ کہنا ایس ایشو تے جڑی ساڑھی اتھے پنجاب دی سو کال کالی دل میں سو کال کالی دل کہنا وہ بہت بری طرح فاس چکی ہے اور حالے تک ہر سمرت صاحب ہر سمرت کو اور جی تو موچو ایک شبد نہیں نکلے ایک شبد نہیں نکلے فورا رگی میں نے ایک اندیشہ ہو رہا ہے جی پیز وہاں ایک اندیشہ ہو رہا ہے ہاتھ جوڑ کے بیٹھتی ہے سارے پاسے بیٹھے ہیں نو اے جو تو کاٹھا ہونا ہے ہوتھے اے دو پہلا کوئی بڑی شرارت یا بڑا کوئی حادثہ نہ دونوں پاسےوں کو کار بیٹھے اور نا نے دکی کر رہا ہوتا دو یا تھی بلائی یا کوئی اے ہو جا ڈاورشنری ٹریکٹک نہ کرنواسے سرکار ہو جا کو قدم جاکویٹ ہے جی دے بیچے جانی مالی نقصان ہو جو ہے ملویندر کانگ ملویندر کانگ ہونڈ جڑا ڈاکٹر لونے ایک گال کئی ہے اکالی دل بارے پارتی جانتہ بارے میرا سوال ہے گا کہ تسی اکالی دل نو ڈیفینڈ کروں گے اس مدد دیکھو میں ایک کہہ رہا ہے ڈاور صاحب تے اپنے آپ انسٹیٹوشن ہیں سینئر ہیں ہاں انٹیلیکٹور ہیں میں کہنا بھی اڈا پاون دے آڑا آ رہا ہے ایک چنگی پیل ہوئی ہے تے سانو پوزیٹیوٹی بیٹھنا چاہیدہ ہر گال نو ڈیفینڈ دیکھنا چاہیدہ ہر گال تے آہے جی بے موڈ دینی چوندہ میں کہہ رہا ہاں جی پی گروہ صاحب سارے ہاں دے سانجے ہی ڈڈہ وڈڈہ سڈہ پاراوی آج پاکستان نے پوزیٹیوٹی دکھائی آتے اپنو پارس سرکار بلوں میں کھویا اور پارس سرکار دے ویشل ویجٹ کرکے میں سوال تھوڑا سوکھا کر دے پنجاب دے کوئی ریڈر ویلکم کر دن دا سامپلا صاحب ہوتھے بیٹھے ہو ویلکم کر دے ہو بھی ایمو ایس آہ ہیں وہ ویلکم کر دے ویلکم تے میں کر رہا جو میں کسے کپیسٹی تے نہیں ہو پھر تسی بلائی نہ کر ملک صاحب نو پتہ تو اڈی کپیسٹی سارے نو پتہ تو اڈی کپیسٹی کر کے تسیتی آیا ہوں سواگت کر رہے ہیں انہی جلدی سانو کوئی اور ادھے بارے اپنی رہ نہیں بنونی چاہی دی اور کریٹیکل تے بلکل ہی بنونی چاہی دی کیونکہ یہ مننو لگ دا اور سندھو صاحب نے بڑی ودیعہ رکھی ہے گالاپنی یہ بہت گروہ صاحب دی کرپا ہوئی ہے اور یہ لانگا کھولنے ہی کھولنا ہے جس طرح دے حالات ہوئی ہے ہاں ایک گال ہے گیا راجنی تھی اپنے لیول تے جور فڑ رہی ہے وہ پنجاب چکھاس کر میں کسی دا نا نہیں لینا چوننا ایک دو جی گال ایک گال بھی سوچنا چاہی دا پر ایک گال چھوٹی جی بکرم جی انہوں بلکل کلیریفائی انہوں بھی کر سکتے ہیں دو جہا پاکستان جی پاکستان جی پاکستان جی کی ہو سکتے ہیں وہ ہے گا ڈار یہ بھی سانو پر ایک گال چاہی دا بہتر تے جوان بھی روز شہید ہو رہا ہے وہ بھی کتنے کتے پاکستانو دلی جمعہ دو تین ایشو ہے گیا ہے انہوں دا سنکھیب جواب چاہی دا ایک خالستان اللہ ایشو بچایا ایک جمعو کشمی دے جو کچھ ہو رہا اندہ ایشو آیا ایک پنجاب تو واروہ جڑے پلیٹیکل بیان ہندے کے آئی ایس آئی تو سانو خطرہ ہے ٹین ایشو جیچے یہ ہے کہ اٹھ اپل کو رہا کے بنے ہیں جنہیں ٹین ایو است اللہ گروہ روز فواروہ جو پرمکستان ڈی ایسیج، ڈیچ ریٹیکل بچوارے والو Camera پارکستان امیاتی پسمال کہا 속لس بیادی بچوارر بستور چاہی پلیٹیکی توڑوں گروہ بچوارو حدود دوست نے اوپن لی انہوں نے بیٹھ دے گل بات کر دے سٹیٹمنٹ دنے اپنی فوٹو گریس چھپ پان دے نے سو دس is a concern دیکھو دینہ نگر بیچ بلشکر رہے تو اے با تھا بڑا بڑا حملہ پنجاب تے ہویا ہے وہ دیوارد پتھان کو اے کو سٹیشن تے بھی ہویا بڑے سالہ تو کتارپور صاحب کوریڈور دی گل چال رہی ہے ہر ٹائم آرمی بی ایس ایف انٹیلیجنس بیورو کے اندیا کوریڈور نہیں کھولنا پچھلے سال ہی ششی ترور جڑے کانگریز ہے منسٹر بھی رہنے پارلیمنٹری کمیٹی آئی سی کرتارپور صاحب کوریڈور تے سامنے گرداسپور بیچ ششی ترور نے صاف کہتا میں کوریڈور نہیں کھولنے دا مانگا کیونکہ پاکستان ساڑے سولجرز نو لہو بہر رہا ساڑے سولجرز نو ٹھیک ہے تو اسی دو جی کا لے بھی سوچو کہ گرداسپور بڑا 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 کنٹورنمنٹ ہے مہمون ویڈ ایمونیشن ڈمپ ہے پتھانکور ایرفوس بیس بھی ہے لکھا لوگ جاتھ کانگریٹ کرنگے اور جانگے ایک سیکیورٹی پرابلم ہو بھی سکتی ہے اور میں اے گال نال دی سہمت تھا کہ کچھ ساڑے دیشری ایسی فورسز نے جو جان بجھ کے سیبوتاج کر سکتی آنے ٹھیک ہے جیسے باوم بلاس کرواتا ہوں کنہوں پتا کنے باوم بلاس کراتا دیکھو کہنگے جی اے کھاڑکو آگے ٹررزم آگے یوں اے اندرو بھی ہو سکتا یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا یہ ہی کھچے میں یہ کہہ رہے ہیں ہاں دیکھو کپ جی کہ اج کل اج کل جیڑے ٹررس گروپس نے او اونا دی ایلیجنس کسی انہوں نہیں پتا او کسنا مل جان دینے ٹھیک ہے نا اونا دی اٹانوی سٹریجیک اٹانوی بھی ہون دی ہے او کدھی کسی دی گال نی سون دے انہوں نو جیتھے سوٹ کردہ او تھے کردنے ٹھیک ہے سو اے کھترے ہیں گینے we should be all aware of it but at the same time اے اک پیورلی سیکھ سینٹیمنٹس ایشو ہے and it should be placed above politics چاہے ہو موڈی ہوئے جا بادل ہوئے جا مرندر ہوئے جا صدد ہوئے it doesn't matter ٹھیک ہے دیتے لوگ صرف سینٹیمنٹس تے بیستے ہی ایسے موڈیا نو دیکھنا چاہیتا ہے دے کھو کمال دی گالا ہے اے باگی خالستان دی terrorism دی militancy دی this is a fake body اے کسیم دی باگی اٹھا کے you have killed thousands of innocent people in fake encounters extrajudicial killings کس طرح تسی کیتا اینے unidentified sick terrorists have been killed if they are unidentified how could they be sick if they are unidentified how could they be terrorists تسی ہزارہ سکھا نو اس طریقے نال کتلو گارت کر دیتا KPS گل نے کیتا ہونس میں سنگھ سینی نے کیتا ساریاں نے کیتا تو ایس قسم دی ربدا واسطہ policy نو باگی بنا کے ایک بہت بڑا تارمک issue ہوا اس نو تسی ڈینائی نہ کرو پیورلی تارمک issue ہے it is پیورلی سینٹیمنٹل spiritual and religious issue ٹھیک بہت تانواد میں ہون ٹائم نہیں دے سکیا کہ کوئی نہیں بہت تانواد گرس طوڑا بہتانواد کرتارپور لانگے تیری پہل ہوئی یا اسوہگت قدو ہوئی کا تیر کرتارپور لانگے تیجڑے خشے ہے کیا وہ خشے ساہ قدو ہوئن کی جڑے خشے بنائے جا رہے ہیں انہاں پاسے کیوں نہیں کیتا جا سکتا سوالے بہت مطلبون ہے کہ یہ کے اندر سرکار چاوے تا کے اندر سرکار جلدی علی سواگت علی قدم چک ساتھی ہے پر چکے قدم بہتر رات